بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ انسٹینٹ فش کری کی ریسیپی کو شیئر کروں گی جسے آپ فش کری بھی کہہ سکتے ہیں فش کورما بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ریسپی اسپیشلی میرے حزبن کو بہت پسند ہے میرے حزبن فرمائش کر کے مجھ سے یہ بنواتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ ریسیپی کو شیئر کیا جائے جو بہت ہی کوئک سی ریسیپی ہے اور کھانے میں بہت ہی ذائقے دار ہے تو آئیے ریسیپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں لے لیا ہے سورمائی فش کوئی بھی فش آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے اسے ایک گھنٹے پہلے نمک لگا کر رکھ دیا تھا اب میں اسے ایک الگ برطن میں رکھ دوں گی اور اس میں میں دوسرے مسائلی شامل کر دوں گی یہاں میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کے برابر پیسی ہوئی لال مرچ تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم تمام فش پر لگا دیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تمام فش پر لگا دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہلدی پاورڈر اسے بھی ہم مچھلی پہ اچھے سے سپرنکل کر دیں گے اور دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ہم تمام فش پر آہستہ سے لگا دیں گے دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے پلٹا پلٹا کر ہم اسے اچھے سے ہماری فش پر لگا کر تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے تو یہاں ایک گھنٹے کے بعد ہم اسے فرائی کر لیں گے تو یہاں ایک پین میں میں نے کوکنگ آئل کو گرم کر لیا ہے آئل ہمارا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم فش ڈالیں گے تو اس کے چھیتے ہمارے ہاتھوں پر اور مو پر اوڑ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں ایک طرف سے اگر فش فرائی ہو جائے تو آپ اسے آہستہ سے پلٹا سکتے ہیں تو یہاں میری فش ایک طرف سے فرائی ہو چکی ہے اب میں اسے پلٹا کر دوسری طرف بھی فرائی کر لوں گی اس طرح سے تمام فش کو ہم فرائی کر لیں گے اب ہم اسے نکال لیں گے اس طرح سے ہم اپنی تمام فش کو نکال لیں گے اور بکیا جو ہمارے پاس فش ہے اسے بھی ہم فرائی کر کے نکال لیں گے تو ہماری فش جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کی گریوی کو ریڈی کر لیں گے تو یہاں ایک پین میں میں نے شامل کر دیا ہے کوکنگ آئل ساتھ ہی اس میں میں شامل کر دوں گی ڈیڑھ ڈی اسپون کے برابر جنجر گارلک پیسٹ اسے ہم ایک سے دو میٹھ فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے دس سے پارہ عدد کری کے پتے شامل کر دیں تین عدد یہاں میں نے سینٹر سے کاٹ کر ہری میٹ شامل کر دیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹین سپون کے برابر ثابت سفید زیرہ اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے اچھی سی چپس کی خوشبو آنے لگے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے پیسے ہوئے ٹیماتر ٹیماتر تقریباً میرے پاس پانچ عدد بڑے سائز کے تھے اب ہم اسے کور کر کے تب تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا ٹیماتر کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو یہاں ڈرائے ہوتے ہوئے ہمیں تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں ٹیماتر کا جو پانی ہے اولموسٹ ختم ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے ہاف ٹیسپون میں نے اس میں شامل کیا ہے نمک ون ان ہاف ٹیسپون میں میں نے شامل کر دیا ہے پیسی ہوئی لال میرچ ہاف ٹیسپون ہلتی پاوڈر موٹا کٹا ہوا دھنیا پاوڈر ڈیٹ ٹیسپون میں میں نے شامل کر دیا ہے ان مسالوں کو ہم تقریباً پندرہ منٹ تک پھونیں گے اب میں اس میں شامل کر دوں گی دہی دہی ہمارے پاس تقریباً سو گرام ہے دہی کو ہم نے آج کو بلکل سلو کر کے شامل کرنا ہے اور اسے اچھے سے ہم ایک سے دو منٹ بھون لیں گے اور اسے کور کر کے پکائیں گے تو دیکھیں اوئل ہمارا سپریٹ ہو چکا ہے اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ہماری فرائی کی ہوئی فش تو دیکھیں ہم نے تمام فش کو شامل کر دیا ہے اور بغیر چمچہ چلائے ہوئے آہستہ سے ہم پین کو ہلاتے ہوئے اسے بھون لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہلانا ہے چمچہ چلائیں گے تو ہماری جو فش ہے وہ توٹ جائے گی تو دیکھیں فش کو تقریباً پندرہ منٹ ہم پنکائے گی تو ہماری جو فش ہے وہ ریڈی ہو جائے گی بہت ہی مزیدار انسٹنٹ سے ہماری فش کری ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ چاہتے ہیں گریوی تو آپ اس میں آدھا گلاس پانی شامل کر گئے اس کی گریوی ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے ہمارے چینل گوٹ کچن کو سبسکرائب کر دیجئے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ